نات سلام تشریح مولانا ماہر القادلی بک سفید عملتاس آٹھویں جماعت شیئر نمبر ایک دو تین چار پانچ حوالہ مولانا ماہر القادلی کا اصل نام منظور حسین تھا وہ انیس سو چھے کو پیدا ہوئے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے میٹک کیا خاص طور پر ان کی ناتیہ مشاعری ایک اثر رکھتی ہے ان کی تصنیفات میں کاروان حجاز جذبات ماہر محسوسات ماہر قابل ذکر ہیں شیئر نمبر ایک سلام اس پر کے جس نے بے قصوں کی دستگیری کی سلام اس پر کے جس نے سلام اس پر کے جس نے بادشاہی میں فقیری کی تشریح شائر اس بند میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیج کر ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ آپ نے اسلام پھیلاتے وقت لوگوں کو حمددی محبت اور حسن اخلاق کا سبق دیا کیونکہ وہ خود بھی غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرتے تھے اور تمام نبیوں کی سردار ہونے کے باوجود غربت میں رہ کر سارا مال غنیمت غریبوں میں بانٹ دیا کرتے تھے شیئر نمبر دو سلام اس پر کے جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی سلام اس پر کے جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں تشریح عرب کے جاہلیت کے دور میں جب ہمارے نبی نے اسلام پھیل آیا تو وہ ان کی جان کے دشمن بن گئے اور آپ نے ان کی گالیاں سن کر بھی ان کی مدد کی لباس دیئے اور بد دعا دینے کی وجہ دعائیں دیں کہ اے اللہ یہ نادان ہیں ان کو سیدھا راستہ دکھا شیئر نمبر تین سلام اس پر وطن کے لوگ جس کو تنگ کرتے تھے سلام اس پر کے گھر والے بھی جس سے جنگ کرتے تھے تشریح اس شیئر میں شاعر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ جب آپ نے دعوت اسلام دی تو کافر ہو جائے لوگوں نے آپ کو کراں ترا کی عذیتیں دینا شروع کر دی اور اشتدار اور گھر والے بھی لڑنے لگے آپ کے راستے میں دشمنوں نے کانٹے بچھائے کچھرا پھینکا شیئر نمبر چار سلام اس پر جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کے ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا تشریح سلام ہمارے پیارے نبی پر کے ان کے پاس کوئی مال و دولت نہیں تھی نہ سونا نہ چاندی اور آپ کے سونے کے لیے ٹاٹ کا پھٹا ہوا بسکر تھا جس پر آپ آرام کرتے تھے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے شیئر نمبر پانچ سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا تشریح شاعر ہمارے پیارے نبی پر سلام بھیجتے ہوئے کہہ رہا ہے کیا آپ نے لوگوں کو نیکی اور سچائی کا راستہ بتایا اور دین اسلام پر چلنے کا کہا تو کافروں نے ظلم کیا آپ کو تکلیفیں دی آپ خود دوپے رہتے اور اپنا کھانا دوسرے ضرورت مند کو دے دیتے تھے اور اپنی امت کے لیے جاک کر راتوں کو دعائیں کرتے تھے بکیہ پانچ اشعار بھی آج ہی روٹ کر رہی ہوں پاک کیا آپ کے ساتھ پیارے دیکھے میں بھائیں کھانا دیکھے میں سپا بھیجتے ہوئے دیکھے میں پاک کیاippers میں دیکھے میں بھائیں کھانا دیکھے میں بھائیں موسیقی